بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ خوبصورت سی شرٹ کی ڈیزائننگ کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ میس نہ ہو سکے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کٹنگ سٹارٹ کریں گے کٹنگ کے لیے میں نے دھائی میٹر فیبرک لیا ہے اور اس کو کچھ اس طریقے سے میں نے اس کی جو مجھے سینٹر والا پینل چاہیے وہ مجھے آٹھ انچ ریڈی چاہیے تو میں نے اس کو نو انچ پر کٹ کر لیا اور جو اس کی میں نے لیندھ رکھی ہے وہ میں نے رکھی ہے 45 انچ مجھے 43 انچ مجھے ریڈی چاہیے 2 انچ میں نے سلائی کا ایکسٹر مارجن رکھا آپ کو بتا آج کل لونگ شرٹ پرینڈنگ پہ پہنی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہیں تھوڑی سلیم سی لک آتی ایسی شرٹیں پہننے سے اور انسان کی ہائٹ بھی تھوڑی لمبی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور جو تھوڑی سے ہیلتی اور چبی فیٹی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈیزائننگ بہت خوبصورت لگتی اس طرح کی شرٹیں پہنی ہوئی اور اس سے تھوڑی سی سلیم لک آتی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے سینٹر والا پینل اپنا نکالا ہے اس طریقے سے یہ مجھے اس کا جو تیرہ چاہیے وہ 7 انچ چاہیے آپ نے اس کا سینٹر میں رکھنا ہو اور آپ نے اپنی کلیوں کا میئرمنٹ کر لینے کہ ہمیں کتنی کتنی کلیاں چاہیے جو مجھے یہاں پہ تیرہ چاہیے وہ 14 انچ چاہیے اور اس کی میں نے کلیاں جو ہے وہ میں نے تقریباً 3.5-3 انچ پہ اس کی جو مجھے تیار چاہیے وہ تقریباً 2.5 انچ چاہیے تو میں نے 3.5 انچ اس کی کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو 4 فولڈ میں کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو پریس لگا لیا تھا اب میں نے 4 کو پھر ڈبل کرتے ہوئے 8 فولڈ کی ہیں اور اس طریقے سے اس کی جو لیندھ آ رہی ہے تقریباً وہ 5.5 انچ چاہ رہی ہے اب یہاں تک میں اس کو بلکل سینٹر میں دھائی سے تھوڑا سا مائنر سا آگے اس کا سینٹر نکالوں گی اور اس کی سب سے پہلے ہم فٹنگ کی جو ہے وہ لیندھ رکھیں گے اس طریقے سے اور جو ہماری کلی اب ریڈی چاہیے یہ دیکھیں میں جو سینٹر میں نشان لگایا تھا تو وہاں پہ جتنی مجھے کلی چاہیے اس کا میٹ کرتے یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا تھا تو اس طریقے سے میں نے یہ تقریباً 3.5 انچ پہ نشان لگاؤں گی اس کی جو چوڑائی ہے وہ 5 انچ ہے یہاں سوا پانچ ہے تھوڑی سی ایکسٹرا تھی اس طریقے سے میں نے 3.3 انچ پہ دونوں سائٹ پہ مطلب سینٹر میں رکھتے نشان لگا لیا اور اب اس کو ہم ہلکی سی شیپ دیتے ہوئے اس طریقے سے ہلکا ہلکا مارک کر لیں اور اس طریقے سے دوسری سائٹ کو جو ہم کندے سے لے کر فٹنگ تک کلی کلی بلکل آپ رکھنا اس میں بلکل بھی آپ فٹنگ یا ترچھا پان نہیں کرنا فٹنگ سے نیچے کرتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں جیسے میں نے کیا ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے نیچے اس کا بارڈر کو اس طریقے ہلکی اس کو ری کٹنگ کر لیا اس طریقے سے دوسری سائی کی بھی کٹنگ سیم اس طریقے سے آپ نے کر لیا اور یہ چار آگے کی کلیاں اور چار پیچھے کلیاں ریڈی ہو جائیں گی کیونکہ 8 فول میں ہے تو اس طریقے سے ہماری چار چار کلیاں آگے اور پیچھے کی مطلب 16 کلیاں ریڈی ہوں گی اس طریقے سے ہم اب اس کو جو میں ایک دفعہ دوبارہ میر کر لیا کہ مجھے جو اس کی سینٹر میں سلائی کا مارجن چھوڑنے کے بعد جو چاہیے تھی وہ میں اپنی چیک کی اس کی چوڑائی جب ایک دوسرے کے سامنے ہم اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ خود بخود اس کی لائن شیپ سمجھ آ جائے گی اور اس کے اندر ہم سینٹر میں اپنا پینل اٹیج کریں سب سے پہلے ہم ان کو کٹنگ کر لیتے اپنی کلیوں کو سپرٹ کر لیتے اور میں پہلے سینٹر سے سپرٹ کلیوں کو رکھا اور کچھ اس طریقے سے اس کی لکھ آ گی اور ہم نے پہلے اپنی کلیوں کو سینٹر والے پینل کے ساتھ جوڑنا اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اپنی کلیوں کو جوڑیں گے کلیوں کو جوڑنے کے لیے میں نے اس کے اندر اس طرح کے ڈوری کا یوز کی ہے یہ جب لگتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے کسی باہی کو جب آدھی شیپ اس کی نکل آتی ہو تو یہ بہت خوبصورت سا ایفیکٹ چھوڑتی ہے اور دیکھیں اس طرح سے آپ رکھنا جو سلائی کا مارجن آدھا بہت آسانی سے اور بہت صفائی سے اپنی یہ جو لے سا اس کو اٹیج کر سکتے اگر آپ چاہئے تو بغیر لے اس کے بھی اٹیج کر سکتے ہیں وہ بھی ٹرینڈنگ میں آپ سیمپل بھی اس کو اٹیج کر سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائنگ خود ہی ہماری ساری سیٹ بائٹ جائے گی اگر آپ اس طرح سیمپل لگتا ہے تو اس طرح سیمپل اٹیج کر لیں یہ ہمارے سارے پینل اٹیج ہو گئے تو ہم اس کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں میں نے اس کی فول کمپلیٹ فٹنگ تو نہیں کرنی تھی صرف سیمپل آم ہول اس کا کٹ کر لیکن میں آپ کے سال تھوڑی سی اور ڈیٹیل شیئر کر دوں جو میری بہن ہو سکتا ہیں کچھ سائیڈ پہ میں پیج اٹیج کیا وہ نہ پسند کر رہی تو آپ سیمپل طریقے سے بلکل کلیوں والی جو ایلائن شیئرٹ بلکل سیمپل والی وہ بنانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ شیئر دے دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اپنا آم ہول رکھا آٹھ ہنج اور اس کے بعد نیچے میں چودہ ہنج پہ نشان لگایا اور جو ہماری چاک ہو تینا سلیٹ اس کا چودہ نشان لگایا ہو یہ میں آم ہول ہول کس شیئر دے دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو چلی میں آپ کے ساتھ پوری کمپلیٹی شیئر کر دی ہوں کٹنگ کے کس طرح آپ کریں گی آپ اگر پیج اٹیج نہیں کرنا تو آپ اس طرح سے کٹنگ کریں گی آپ اپنی فٹنگ آپ اپنی فٹنگ رکھیں اس طریقے سے جیسا کہ میں نے آٹ پر نشان لگا لی اور اس کے بعد اپنی نیچے والی جو آپ کو نیچے اس کی width چاہیے آپ رکھ سکتی ہے میں نے پیج رکھ آپ آپ اپنا آم ہول کٹ کریں گی اس کے لیے میں ہاف انچ جو باہر کو نیچے والے شولڈر کو اور اوپر جو مجھے چاہیے اس طریقے سے میں اس کو نشان لگا لیا تاکہ ہماری گلائی اچھے سی آجے اور اس کو میں کٹ کر لوں گی اور مجھے سی چاہیے صرف مجھے آم ہول کٹ کرنا تھا بس میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیلی کی شیئر کی تاکہ آپ اگر وہ بنانا نہیں چاہتی تو آپ اس طرح کو کٹ کر سکتی ہیں ہم اپنا بیگ اس کو بھی اس طرح سے کٹ کر کر کے اپنی کٹ میری ویڈیو کو لائک شیئر کی جی گا اور میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہو بچوں کے ریلیٹی ڈیزائننگ کی بنائی ہے تو پلیز اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو اس سے پہلے ویڈیو کو بھی ضرور ووچ کی جی گا اور اس طرح سے دیکھیں ہماری اب ہم اپنے بازوں کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں سلیو مجھے یہاں پہ 21 چاہیے تھی تو میں 21 پہ نشان لگاتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیا تھا اور اس کی شیپ کمپلیٹ کر لی تھی جب بھی آپ نے کوئی بھی کپڑا کٹ کرنا ہے آپ نے یہ چیز ضرور رکھنی ہے ایک تو جو ہمارے پھول ہیں اگر پرنٹیٹ کپڑا ہے تو آپ نے پھولوں کا ضرور حساب لگانا جو پتیاں بنی ہوتی ہیں یا لائننگ بیلے بنی ہوتی آپ نے اس کا ضرور دیکھ لینا ہے کہ ہماری دونوں جو بازوں نے اس کی بلکل صحیح جگہ پہ آئے اکثر ایسے ہوتا کہ ہم غلطی سے کٹنگ کر لی تو ایک اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں پھول ریک کے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب ہم اپنے سب سے پہلے گلات ریڈی کریں گے نیک لائن خوبصورت سی نیک لائن ریڈی کریں جس کے لئے مجھے تو پرسنلی وی لائن جو ہے وہ بہت پسند ہے وی نیک لائن جو ہوتی ہے اور میں اس طریقے سے اس کو ساتھ انچ اس کی ڈیپ رکھی اور نیچے جو ہم اس میں لوبز ایڈ کریں گے اس کے لئے میں صرف ساتھ انچ ہی اس کی لمبائی رکھی ہے ہاف کی نیک سے تھوڑی سی سریم لک آتی ایسے نیک لائن بنانے سے ٹھیک ہے اور کوشش کیا کریں کہ ہلکی سی جو تھوڑی سے فیٹی ہوگا وہ ہلکی سی وی لائن ہی گلے چوز کیا کریں ٹھیک ہے اب یہ ہماری نیک لائن جو ہے میں اس کو کٹنگ کر پیسٹ کر اٹیج کر لیا تھا میں آپ کے ساتھ اس کو اٹیج کرنے شرٹ پہ اٹیج کرنے کا شیئر کروں گی اور ساتھ میں لoups جو آج ہم بنائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں لoups بنائی ہے جو ہم نے ڈوری ایڈ کی تھی اسی کی ہی میں بنائی ہے یہ دیکھ میں اس طریقے سے دونوں کو ہلک ہلکہ اس سینٹر میں کٹ لگایا اور اس کے بعد اگر آپ کو اس طریقے دانا تو آپ نے اس کا بہت خیال رکھ ہے جو ہماری نوک ہے وہ بلکل اس کی سینٹر کریز کے اوپر آئے آپ دیکھیں میں نے ایک لگا لیا اس کے بعد ہم سنگل سلائل لگائیں گے اس کے لئے میں نیچے دو انچ فیبرک چوڑا لیا تھا اور اس کو ایک چوڑائی پہ رکھتے ہوئے اس طریقے سے یہ لوس میں بنائی ہے اور میں نے دوری کو دکھا دیتی دوبارہ سے اس کو آپ نے پکڑنا اور اس کو گھومانا نہیں بس سیدھا کرتے ہوئے اس کو گول شیپ دے دی ہوگا ہماری ٹرائنگل سی بڑی خوبصورت سی لوس ریڈی ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سی پلز اٹیج کروں گی یہ پہ لاتے ہوئے آپ نے اس کو پیچھے ہٹ آکے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے پیچھے ہٹ آکے اس سی سی سلائی کو کمپلیٹ کر دی نا ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایک پاؤں جو مشین کا ہوتا ہے اس کی ہلکی سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے پاؤں کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں اس کی سلائی کو کمپلیٹ کیا اب یہ ہاں پہ بڑی خوبصورت سی ریڈی ہوگی اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑے س پلز اٹیچ کر لیے تھے اب جو ہم نے سائیڈ وں بوکس ہے یہ ہمارا اندر کو مطلب فولڈ ہو جائے جو ہم نے نیچے رکھنا اور اس کے بعد ہم نے سارے اس طریقے سے میں نشان لگا کے اس کے نیچے بکرہ مٹیج کی اور بکرہ مٹیج کرنے کے بعد میں اس کو پورا اچھے طریقے سے مارک کر لیا تھا اور اس کے ایک نشان سے اٹھاتے ہوئے دوسرے نشان پہ میں اس طریقے سے تک چھے لگا اس کے بعد ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہوگی تھی اس طریقے سے میں دوسری بھی کمپلیٹ کی اس ایک سائیڈ سے اٹھاتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ بلکل اس طریقے سے اٹیج کر لیا طریقے سے ہم نے اس کے اندر دوری کا یوز کر لی اس کو بلکل خوبصورت سی اس کے اندر فیشن پٹی یوز کر لی اور اس طریقے سے میں اس کو کمپلیٹ کر پریس کر اس کے بات ہماری کمپلیٹ ہوگی تھی اس کے بات میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں سلائی کرنے بلکل سیدھی اس کی شیپ ہے تو اس لیے بلکل سیدھی ہے دیکھیں میں نے گلے کے اندر اس طریقے سے پرز اٹیج کر لیا تو اس کے اندر ہم اپنا پینل اٹیج کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو مارک کریں جو ہماری آم ہول سے لے نیچے تک فٹنگ کی سلائی ہوتی نا چودہ انچ تک ہوتی ہے اس کو بھی چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ رکھ میر کرنا ہے جو ہم نے اس کو فول کر ندر کو وہ بھی اپنا مارجن نکالتے ہو دیکھیں میں تقریبا یہاں پہ میں آیا تھا یہ دیکھیں اور جو یہ میں نے نیچے اپنا بارڈ رکھ ہے اس کو میں نے پہلے سے فول کر لیا یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو پکا کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گا اور اس طریقے سے ہماری خوبصورت سی اندر پینل اٹیچ ہو جائے گا یہ بہت خوبصورت ایفیکٹ دے رہا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت آ رہی تھی بڑا خوبصورت سا ٹرینڈی سا ڈریس بن گیا تھا اس طریقے سے دوسرا بھی ہم اٹیچ لیے تھی اور اس کو ہم اس طریقے سے جو اس کی اندر جو چڑھائی آ رہی ہے وہ تین انچ آ رہی میں نے جو بارڈر اٹیچ کیا اندر یہ تین انچ کا ہے اس طریقے سے میں دونوں سائیڈ اٹیچ کر لینا اور اس کو اپنی کمپلیٹ فنیش دینی ہے اب میں آپ کے ساتھ فائنل اس کی لک شیئر کرتی ہوں یہ کچھ اس طریقے سے اس کمپلیٹ فائنل لک کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ پہ ہم نے اٹیچ کیا بارڈر اس طریقے سے کتنا خوبصورت سا آیا میں نے فرنٹ سائیڈ پہ اٹیچ کی تھی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور کمینٹ کر کے بتائیے گا آپ کے چھوٹی چھوٹے کمینٹ میری حوصلہ افضائی بڑھاتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی جب آپ لوگ مجھے کمینٹ کرتے ہیں اور ہماری یہ فائنل لک ہے شیئر کی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مزید ڈیزائن چاہیے تو مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں آپ پوری کوشش کروں گی کہ آپ خوبصورت خوبصورت ڈیزائن شیئر کرتی رہو اور دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ